اب بلا تخیر آپ کے سامنے فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر ریاض و رحمان یزدانی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل عدیز زلہ لاہور تشریف لاتے ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر پروفیسر ریاض و رحمان یزدانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتبقل وليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عامالنا من يهده اللہ فلا مزل له ونیزللو بلا حابی اللہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده وحده موسیقی موسیقی وکل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْصَ فِيَهِمْ رَسُولَمْ مِنْ عَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَّكِئِئِمْ وَيُوَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَاِمْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَوِيِهِ زَلَالٍ مُبِيرٍ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَنُنَزِلُ مِنَ الْكُرَانِ مَا هُوَا شِفَاهُمْ وَرْرَحْمَةُ الْمُومِنِينَ حضراتِ علماءِ کرام بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں رانا عبدالوحی صاحب نے بڑی زبردست محید کے بعد مجھے یہ ٹائم دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس عبادی میں رحمتِ عالم کی شیرت بیان ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتِ نازل ہوتی ہے رحمتِ عالم کی شیرت جس بستی میں بیان ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ عبادی کتنی خوش قسمت ہے کہ آج محمدِ کریم کی شیرت یہاں بیان ہوتی ہے اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یا الہی ہمیں عاملِ قرآن کر دے پھر نئے سر سے مسلماء کو مسلماء کر دے وہ پیمبر جسے سرتاجِ رسل کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم وہ آئے تو انہوں نے بربادیوں کو آبادیوں میں بدل دیا ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دیا ظلم کو عدل سے بدل دیا اور جہالت کو علم سے بدل دیا جو دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے محمدِ کریم آئے خدا کی قسم جو ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے کے تیار تھے وہ ایک دوسرے پر جان میں چھابڑ کرنے والے بن گئے میں اس لئے کہتا ہوں کہ دورفشانی نے تیری کتروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بھی نہ کر دیا وہ کیا نظر تھی وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہم نے نہیں پہچانا ہے ان کو تو جانور ترنگے بھی پہچانتے ہیں ہم نے نہیں پہچانا ہم اگر پہچانتے تو ہمارا حکمران مودی کو ایک بت پرست کو فون کرے اور وہ فون نہ اٹھائے یہ کبھی ہو سکتا ہے ذرا سنو آج ریاض الرحمان یزدانی سے سنو گلہ اسی طرح آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے میرا شیمہ تو وہ شیمہ دیکھو اپنی ماں کو کہہ رہی ہے شیمہ ماں حلیمہ کو کہہ رہی ہے کہ ماں ویر محمد میرے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جا رہا ہے اور ماں کہتی ہے حلیمہ کہ شیمہ یہ تو نازت بدن ہے مکہ کی نشانی ہے اس کو جنگل میں دوپ میں لے کر کیوں جا رہی ہو تو شیمہ کہتی ہے اپنی ماں کو ماں ویر محمد اپنی مرضی سے جا رہا ہے اور ماں جب ویر محمد میرے ساتھ ہوتا ہے بکریاں گاز نہیں کھاتی میرے ویر محمد کی طرف دیکھتی رہتی اللہ علیہ وسلم وہ محمد قریب ہے آپ کے جانور بھی پہچانتے ہیں اور پھر بڑے لوگ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات تو بڑی بات ہوتی ہے وہ دیکھو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے آقا ساری کائنات کے آقا جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر رو رہا ہے ایک پتھر رو رہا آج سیرت سنو اس بستی کے مسلمانوں آج سیرت سنو اور تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ سٹیج یہ محمد کا سٹیج ہے یہاں سے قرآن ملے گا یہاں سے خدا ملے گا یہاں سے محمد کریم ملے گے یہی سٹیج ہے یہاں سے صحابہ ملے گے یہاں سے خدا کی قسم نجات ملے گی یہاں سے شفاعت ملے گی یہاں سے ہی جنت بلے گی یہ وہ سٹیج ہے آپ جا رہے ہیں اور ایک پتھر رو رہا ہے آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی پتھر تم کیوں روتے ہو اب سنو ذرا امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ پتھر بھی بہچانتا ہے کہ یہ ساری کائنات کا سرطار ہے وہ پتھر وہ پتھر کہتا ہے کہ میرے آقا جب سے میں نے سنا ہے کہ وَقُودُوْ حَنَّاسُ وَلْحِجَارَةً وَقُودُوْ 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 حَنَّاسُ وَلْحِجَارَةً اوہِدَّتْ لِلْكَافِرِي کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ پتھر بھی جہنم کا ہیندن بنیں گے میں اپنی کس مفتے رو رہا ہوں آپ نے اس کے لیے دعا کی اور آپ چلے جاتے ہیں آپ پھر اسی راستے سے واپس آتے ہیں تو وہ پتھر پھر رو رہا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ پتھر اب بھائی پتھر تم تو جنت میں جا رہے ہو کیوں روتے ہو اس نے کہا یہ سننے والی بات ہے اس سوادی کے مسلمانوں سنو اس پتھر نے کہا کہ پہلے غم سے رو رہا تھا کہ جہنم میں جا رہا ہوں اب خوشی سے رو 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 رہا ہوں کہ کہا میں اور کہا میری قسمت کہ آمنہ کا لال ساری کائنات کا سردار میرے دعایں کر رہا ہے وہ ہے آپ کے محمد کریم اور خدا کی قسم حکمرانوں سے کہتا ہوں مسلم لیک کے ہوں پی جی آئی کے ہوں کہ محمد کے غلام بنو گے تو بت پرست تمہارے فون ان کی کیا جڑت ہے کہ تمہارے فون نہ سنیں وہیں کی کیا جڑت وہ دیکھو کہ ایک سچا بشر ہے سچا بشر ہے اور بشر ہوتا ہی سچا ہے دوسرا بشر نہیں ہوتا بشر کی پاکستان ایسا بدقسمت ملک ہے کہ یہاں نور اور بشر کا آج تک مسئلہ حد نہیں ہوا نہیں مولویوں نے حد نہیں ہونے دینا نور اور بشر میں صرف یہ کہتا ہوں اس بستی میں کہ یہ نور اور بشر کی کیا بات ہے خدا کی قسم ہے کہ ان کے پاس جو نوجوانوں خاص طور پر مبلک بنو اس پیغام کے کہ آپ کے آقا کی پاس جو بیٹھ جاتا تھا وہ نوریوں کو کراس کر جاتا تھا نوری کیا ہوتے ہیں نوری کیا ہوتے ہیں جو محمد کے قریب بیٹھ جاتا تھا جو محمد آپ کے محمد آپ کے آقا ساری کائنات کے سردار کے پاس جو بیٹھ جاتا تھا وہ نوریوں کو کراس کر جاتا تھا نوری کیا ہوتے ہیں بشر کا پتہ ہی نہیں عیسیٰ سے کمتری کا شکار ہے ہم بشر کیا ہوتا ہے وَإِذِ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ اِنِّي جَائِونَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ میں نوریوں فرشتوں میں اپنے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں دنیا میں اِنِّ خَالِقُنْ بَشْرَ بشر بنانے چاہتا ہوں بشر اور کھنکتی نٹی سے اس کا یہ ڈانچہ بناوں گا کھنکتی نٹی سے تو پھر اس میں اپنی روپ ہوں گا اور نوجوانوں پھر ہوگا کیا یہ بات سننے والی ہے پھر ہوگا کیا پھر ہوگا یہ بشر کی بات سنو آج پھر ہوگا کیا پھر زبان اس کی ہوگی زبان اس کی ہوگی زبان اس کی ہوگی بیان میرا ہوگا زبان اس کی ہوگی بیان میرا ہوگا نگاہ اس کی ہوگی نظر میری ہوگی خدا کی قسم کان اس کے ہوں گے بشر کی بات سنو کان اس کے ہوں گے سماد یہ میری ہوگی اور نوجوانوں دلوں پر ذرا بہاتھ رکھو اور دل اس کا ہوگا دل اس کا ہوگا دل اس کا ہوگا دل اس کا ہوگا دڑکنیں میری ہوگی دل اس کا ہوگا ساری کائنات کو میں اس بشر کے لیے سجاؤں گا بشر کے لیے سجاؤں گا اور نوری و فرشتو تم بھی اس در اس کے در کے گلام بنو گے وہ ہے بشر لیکن بشر بشر ہم جیسے کوئی تھوڑے ہوتے ہیں اب ذرا بشر سنو کیا ہوتا ہے تنہا ہے جنگل ہے شہرا ہے اور اکیلا بشر ہے محمد کا خلال ہے حکمرانوں کے نمائن تو سنو وہ اکیلا ہے تنہا ہے ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں ہمارا تو ہاتھ فیل ہو جاتا ہم اتنے بھی بہادر نہیں پہلے آدھا پاکستان دے بیٹھے ہیں دیا ہے کہ نہیں جو بنگلہ دیش بنا ہے ہمارے تو سامنے یہ گیا ہے لیکن وہ بشر ہے سچا بشر ہے وہ وہ کہتا ہے اور ایک شیر جنگل کا شیر دارتا ہوا اس کی طرف آ رہا اور اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ جنگل کی شیر وہ جنگل کی شیر میں کوئی آستان پرست نہیں ہوں میں کوئی کسی قبر کا مجابر نہیں میں آستان پرست نہیں ہوں میں خدا پرست ہوں اوہ جنگل کے شیر میں ہر جائی نہیں ہوں یک جائی ہوں میں نے اس متھے کو سنو نوجوانو اس متھے کو اس پیشانی کو اس کے ساتھ کبھی گلی ڈنڈا نہیں کھیلا ہے گلی ڈنڈا کبھی کسی جاں کی جگہ پہ سجدے کبھی مرجے کے پاؤں میں سجدے کبھی جرباروں پہ سجدے کبھی کسی جگہ پہ سجدے وہ سچا بشر محمد کا غلام کہتا ہے کہ میں کوئی آستانہ پرست نہیں میں خدا پرست ہوں اور میں زمیر فروش رہی ہوں سر فروش ہوں سر فروش ہوں جس طرح علامہ یزدادی نے کیا جس طرح علامہ عیسان الہی زہیر نے کیا اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جنگل کا شیر وہ دارتا دار رہا تھا تو اس کو وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں وہ جنگل کے شیر حکمرانوں کے نمائن تو سنو اوہ جنگل کے شیر اوہ جنگل کے شیر اوہ جنگل کے شیر تُو جنگل کا شیر ہے میں محمد کا شیر ہوں تُو جنگل کا شیر ہے میں محمد کا شیر ہوں درود تو پڑ دو یار اتنی میں کوئی پریشانی والی کونسی بات ہے خدا کی قسم جو درود نہیں پڑتا محمد کا نام سن کر وہ لانتی ہے دس نیکیاں ملیں گی درود پڑھو گے دس نیکیاں ملیں گی دس گناہ معاف ہوگے دس درجے بلند ہو جائیں گے اور محمد کی حشر کے دن شفاعت واجب ہو جائے گی وہ ہے محمد اور وہ جنگل کا شیر اب دیکھ جاتا ہے وہ محمد کا شیر اس کے اوپر سواری کرتا ہے اور وہ سواری کر رہا ہے محمد کا شیر ہے سواری کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اور پھر وہ شیر جنگل کا شیر محمد کے شیر کو اوپر بٹھا کے یہ کہہ رہا زبانِ حال سے کہہ رہا تھا کہ کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے یہ جہاں یہ جہاں یہ جہاں یہ جہاں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ محمد قریب ہے آپ کے اور وہ جنگل کا شیر محمد کے شیر کو یہ خوشی سے زبانِ حال سے کہہ رہا ہے کہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے وہ ہے محمد قریب اور پھر میں آپ سیرت تو سنو کبھی اس سٹیج سے سنو گے تو دیکھو کہ وہ خدا کی قسم سرکارِ دو عالم ہے سرکارِ دو عالم ہے فخرِ دو عالم ہے وہ خدا کی قسم ناظرین ہے محجبین ہے خاجہِ بدروخنین ہے امام القبلتین ہے سید السقلین ہے رحمت للعالمین ہے ساری کائنات میں بہترین ہیں وہ ہے آپ کے آقاں وہ زہا ہے وہ آپ کے آقاں ہے شمس الزہا ہے بدرد جاہ ہے خیر الوراہ ہے محمد ہے آپ کے احمدِ مجتبہ ہے محمد مصطفیٰ ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ آپ کے آقاں ہے کہ کھڑے ہو جائے نہ کھڑے کھڑے تو آسمانوں کو بلندی کے ملتی ہے وہ بیکس جائیں تو زمین پر سکون ہو جاتی ہے خدا کی قسم ہے کہ ان کو پسینہ آجائے محمد قریب کو پسینہ آئے تو گلشن مہتنے لگتے ہیں اور وہ مسکرانے تو ستارے چمکنے لگتے ہیں اور سنو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان کی ظلفوں کی مستی سے رات کو اندھیرہ ملتا ہے ان کے چہرے کی روشنی سے صبح کو سویرہ ملتا ہے وہ ہیں آپ کے محمد ہم کیا کر رہے ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ سنو اور نوجوانوں خاص طور پر سنو وہ درختوں کے نبی ہیں درختوں کے نبی درختوں کے پتوں کے نبی زمین کے نبی قاری بنیمین آبت صاحب پندرہ منٹ میں پہنچنے والے ہیں میں بچ مختصری کر رہا ہوں میں صرف اس بستی میں آج پتا چلے کہ محمد کی صیرت کیا ہوتی ہے خدا کی قسم ہے کہ وہ درختوں کے نبی ہے درختوں کی پتوں کے نبی محمد کریم زمین کے نبی ہے زمین کے ذروں کے نبی ہے اور سنو سہراؤں کے نبی ہے سہراؤں کے ذروں کے نبی ہے وہ عرش کے نبی وہ عرش کے نبی وہ عرش کے نبی خدا کی قسم وہ فرش کے نبی ہے وہ عرش کے نبی ہے وہ فرشتوں کے نبی ہے وہ جلدوں کے نبی ہے وہ آپ کے بھی نبی ہے وہ آپ کے بھی نبی ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور اللہ نے پھر کیا کہا کیا انام رواد کیا دیا ہے محمد کریم کو ذرا سنو کہ اللہ نے فرمایا مالک کہہ رہا ہے آپ کا داتا آپ کا داتا کہہ رہا ہے آپ کا مشکل کشا کہہ رہا ہے آپ کا حاجت روا کہہ رہا ہے کہ اے محمد کریم اے محمد کریم اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری کائنات کا خالق و مالک ہوں تو سارے جہان کا پیغمبر ہے میں سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہوں تو سارے جہان کا پیغمبر ہے میں اخکم الحاکمین ہوں تو رحمت اللہ العالمین ہے میں اخکم الحاکمین ہوں تو رحمت اللہ العالمین ہے اور ذرا سنو تو صحیح کہ محمد یہ بندے یہ بندے رانا تھا ہے جناب علی امین ساپ یہ سارے بندے میرے ہیں یہ سارے بندے میرے ہیں امتی تیرے ہیں اور محمد کریم یہ سجود میرے لیے ہوگا صرف سجود میرے لیے ہوگا درود تیرے لیے ہوگا ویسے آپ نے تو پڑھنا بھی نہیں ہے کوئی بات سجود میرے لیے ہوگا درود تیرے لیے ہوگا مولوی پا میں کلب کلب کے مرجان تسا قدی بھی نہیں پڑھنا درود پڑھتے نہیں ہیں خدا کی قسم دل مردہ دل نہیں ہے میں نوجوانوں بہت اداد میں نوجوان ہیں خوش قسمتی کی بات ہے اب بوروں کو کیا آواز سنانی ہے بورے تو بورے ہوتے ہیں وہ ایک بابا جی جا رہے تھے ایک بابا جی اور ایسے کھونڈی ہاتھ میں لکڑی ہاتھ میں لے کر ایسے اور اور کے جا رہے تھے ایک بچہ قریب آکے کہنے لگا کہ بابا جی کیا گونڈ رہے ہو تو بابا جی کی آنکھوں میں آسو آگے کہ بیٹا جوانی کھو گئی ہے اسی کو گونڈ رہا ہوں یہ جوانی جو ہوتی ہے نا جب جوانی ہو جب شواب ہو جب رگوں میں گرم گرم خون بہتا ہو آپ کا چہرہ بھی خوبصورت لگ رہا ہے اس وقت آپ کے بال بھی خوبصورت ہو یہ داڑی بھی خوبصورت لگ رہی ہو آپ کی چمڑی بھی خوبصورت ہو اس وقت خدا کی قسم جیب بھی باری ہو سارے دوست بھی بڑے بڑے خوبصورت ہوں اس وقت کوئی اپنے محسن آزم کے آگے چک جائے تو وہ بڑی بات ہے وہ بڑی بات ہے بوڑے نے کیا وہ تو پہلے ہی وہ جب رگوں میں ریشہ پڑ جائے جب کی بھی ہو جائے تو اس وقت تو فطرت بھی پکار پکار کے کہہی ہے کہ ظالم اب تو جک جا وہ جو کی ہی جاتا ہے جوانی کا ایک سجدہ بڑھا پے کے ہزار سجدے کے برابر ہوتا ہے ذمہ داری سے باتیں کرتا ہوں پی اچ ڈی ہوں اسلامیات پر ذمہ داری سے باتیں کرتا ہوں اور پوری دنیا میں لیکچر دے رہا ہوں پوری دنیا میں اور آخری بات سنو میرا خاہ ٹائم میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اس کو جاننے کے لیے اور ایک بات آج بزرگ بھی سنے نوجوان بھی سنے کہ شیرک 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 گناہ نہیں ہے شیرک گناہ نہیں ہے چونک کہے سارے گناہ نہیں ریاض الرحمان کہہ رہا ہے گناہ نہیں نماز میں کتاہی گناہ ہے روزہ نہ رکھنا یہ گناہ ہے زکاة نہ دینا یہ گناہ ہے حاج نہ کرنا یہ گناہ ہے لیکن شیرک شیرک گناہ نہیں شیرک کیا ہے شیرک غداری ہے اور غدار کی سزا موت ہوتی ہے قرآن کے الفاظ میں غدار کی خدا کے غدار کی سزا کیا ہے وہ عبدی جہنمی ہے عبد عبدی جہنمی ہے اس کا ہمیں تو امید ہے نا کہ گناہ پریشان آپ ہوگے میں نے جب کہا کہ شیرک گناہ نہیں خدا کی قسم نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے گناہ اللہ معاف کر دے گا لیکن شیرک کبھی معاف نہیں ہوگا شیرک کبھی معاف نہیں ہوگا اور اس بستی کے مسلمانوں سنو اور اس کو جاننے کے لیے اپنے داتا کو جاننے کے لیے اپنے مالک کو جاننے کے لیے مولویوں پچھنے ضرورت کوئی نہیں اس کو جاننے کے لیے سنو مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کو جاننے کے لیے اس کو پہچاننے کے لیے لائے بیری جانتے جاننی ضرورت نہیں خدا کی قسم یہ اس کو ذرا سمجھ لیں رانا صاحب یہ یہ دودھ کا ایک گلاس ویسے تصور کر لینا دودھ کا ایک گلاس ہے ویسے بھی پہلے بھی پانی بہت پڑھ رہا ہے چلو یہ تو ویسے بھی پانی ہے لیکن تصور کرے کہ یہ دودھ کا ایک گلاس ہے اس گلاس میں آنے والے دودھ کو پینے سے پہلے پینے سے پہلے پینے سے پہلے ایک لمحہ سوچ لیا کرو کہ یہ کہاں سے آیا ہے کس نے بیجا کس نے بیجا ہے اس لیے کہ تیرے جانور کی رندت سیا اس کی گوبر بدبودار ہے اس کی رگوں میں بہنے والا خون سرخ ہے لیکن وہ کون ہے جو تیرے اس گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو شامل ہونے نہیں دیتا ہے کون ہے بتاؤ تو سہی گوبر کی کون کی سرخی کو شامل ہونے نہیں دیتا ہے خون کی سرخی کو شامل ہونے نہیں دیتا ہے اتنا طاقتور خدا ہے تمہارا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاِنَّا لَكُمْ فِلَنَا مِلَا اِبْرَا نُسْكِئِكُمْ مِنْ آفِیبَتُنْهِ مِنْ دَيْنِ فَرْسِ وَدَمْ لَبَنًا 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 خَالِسًا خَالِسًا لَبَنًا خَالِسًا لَبَنًا خَالِسًا سَائِغَلْ لِشَّارِ بِيرْ وہ خدا کی قسم تین غلیس چیزوں میں سے خوش رنگ خوش رنگ خوش ذائقہ دودھ پلانے والا تمہارا کون ہے بولو تو صحیح بولو تو صحیح خدا کی قسم آج ہی جنت ملے گی تمہارے گناہ معاف ہو جائے گے کون ہے کون ہے کون ہے تمہارا داتا ہے تمہارا داتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْعَلَامِ الْعِبْرَى نُسْكِكُمْ مِمْ مَا فِي بَتُوْنَهِ مِمْ بَئِنِ فَرْسِ وَدَمْ لَبَلَنْ خَالِصًا سَائِغَلِّ شَارِبِينَ مزاق ہے کوئی جگہ جگہ پہ جا کے سجدے کر رہے ہو اس جمین اس متھی دے گلی ڈنڈا نہ کھیڑیا کرو خدا کی قسم صرف اس داتا کے لیے اس کی امانت ہے صرف اس کی امانت ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کوئی پتل دا خدا آئے تو اٹھا دسو کوئی پتھر دا خدا آئے کوئی مٹی دا خدا آئے تو اٹھا کیڑا طاقتور خدا آئے ذرا سنو تو صحیح لَا شَمْسُ يَمْبَغِيْلَحَ سنو ذرا قرآن لَا شَمْسُ يَمْبَغِيْلَحَ اَن تُدْرِكَ الْكَمَرَ وَلَلَّيْ لَوْسَابِكُ الْنَهَارُ اب بتاؤ خدا کی قسم ہے کہ سورج کو جو یہ جرت ہی رہی کہ وہ چاندے رستے چاہے مجھے بتاؤ ہے جرت سورج کو جرت ہی رہی ہے کہ وہ چاند کے راستے میں آئے چاند کو یہ جرت ہی نہیں کہ وہ سورج کے راستے میں آئے ڈسٹرب کرے ڈسٹرب کرے ہے جرت بتاؤ اے تگل بتا دیو یار کوئی بات نہیں نہیں ہے پھر میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں اللہ سے پوچھا آپ کے داتا سے جب پوچھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں تو سنو ذرا بیٹھ جاؤ جی قرآن سنانے لگا ہوں اب بیٹھو ذرا دل تھام کے بیٹھو آپ کے داتا سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے یا ہاکی میچ کھیل رہے ہیں یہ یا فٹبال میچ کھیل رہے ہیں یہ سورج اور چاد تو آپ کے داتا نے کہ جواب دیا ہے ذرا سنو کہ وَقُلُونَ 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 فِی فَلَقی یَسْبَهُو اوہ یزدانی اور اس بستی کے یہ جو سیرت و نبی سن رہے ہیں یہ آسمان کے دامن میں میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں آسمان کے دامن میں اور میں نے سیونٹی فائی پر سیٹ دنیاں دیکھی اور خدا کی قسم میں نے سنو ذرا آپ دل پہ ہاتھ رکھنا ہے آپ کے کہ کوئی پرندہ اس کائنات کا کوئی پرندہ کافر نہیں دیکھا ہے کوئی پرندہ اور دوسرا جملہ سنو حضرت سننے والی بات ہے نوجوانوں مبلغ بنو اس بات کے خدا کی قسم یہ چار روزہ زندگی ہے جاؤ دارہ کدھر گیا سکندر کدھر گیا ہٹلر کہاں گیا بنو عباس کہاں گئے بنو میا کہاں گئے مغل سلطنت کہاں ہے آج انگریز کہاں ہے آج اور ان کے تدنام و نشان نہیں ان کی قبروں کا بھی پتا نہیں چنگیز خان ساری دنیا پہ حکمرانی کرنے والا اس کی آج قبر کا نشان نہیں ہے پوری دنیا میں اور اسی لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں تربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شم میں بھی جلاؤ تو اجالہ نہیں ہوتا اجالہ کسے ہوگا اس سے ہوگا شم جلال یہ ہے شمہ محمد کریم کی یہ شمہ ہے اور سیرت ہم نے کیا بیان کرنی ہے خدا کی کسے رہے کہ ویسے تو محمد کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے جبلیل امین کی زبان چاہیے اور سننے کے لیے آپ جیسے لوگ نہیں ہونے چاہیے سننے کے لیے سدھی کے اکبر کا دل چاہیے سدھی کے اکبر کا دل چاہیے اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ محمد کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے آپ کے داتا کو بھی تری سال لگے ہے یہ آپ کے مالک کو آپ کے داتا کو تئیس سال لگے محمد کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے ہم کون ہوتے ہیں اور اس لیے تو جب پوچھا گیا سدھی کا ایک کائنات سے مخدومت المسلمین سے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کی سیرت کیا ہے محمد کی سیرت تو بیان کرو تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کانا خلقہ القرآن قرآن کو کھول کے دیکھو جا کے اس کے ہر صفحے پر ہر ورکے ورکے پر محمد کا حسن و جمال دکھنا پڑا ہے اس کا اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ بات کر رہا تھا کہ اس دودھ کے گلاس میں نہ تین گلی چیزوں میں سے خوش رنگ خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے تمہارا خالق و مالک ہے اور اسی لیے پہلی تاریخ کو بھی اسی کے نام پہ دوسری تاریخ کو بھی اسی کے نام پہ چوتھی تاریخ کو بھی اسی کے نام پہ پانچویں چھگی ساتھویں آٹھویں گیارویں بارویں تیرویں ساری زندگی اسی کے نام پہ تقسیم ہونا چاہیے ساری زندگی نمک حلالی کا تقاضہ یہ ہے نمک حلال ہونے کا تقاضہ یہ ہے خدا کی قسم اپنے موشن کو تو کتابی آنکھیں نہیں دکھاتا ہے مجھے بتاؤ دکھاتا ہے ساری زندگی اسی کے نام پہ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا میری بھی آخری حضرت تشریف لا چکے ہیں میں بھی ختم کرنے والا وہ صرف آخری بات ہے اللہ اکبر آخری بات کر رہا ہوں دو منٹ کی بات سنیں پھر حضرت کا خطاب شروع ہوگا اہلا و سہلا مرحبا تو میں جناب بیالی میں آخری بات کر رہا ہوں کہ میں نے ساری دنیا میں یہ چیلنج کیا ہے سنو قرآن کی بات اب سنو چلتے پھرتے کی بات قرآن کی پہلے ہو رہی تھی اب قرآن جو صفوں میں ہے جو ورکوں میں ہے اس کی بات سنو سنو کہ صوفِ ابراہیمی آئے نینوہ کے علاقے کے لیے آئے صرف بابل کے شہر کے لیے آئے صرف حضرتِ ابراہیم کے صحیفے نوجوانوں خاص طور پر آپ سنو اور حضرتِ یوسف علیہ السلام کا پیغام آیا مصر دیاں گلیاں نوروشن کر نوازتے آیا صرف حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی تورہت آئی کوہِ توردِ اللہ کے نوروشن کر نوازتے آئی اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل آئی وہ بنی اسرائیل کے لیے صرف آئی لیکن محمد کے بارے میں اس قرآن کو جو اتارا خدا کی قسم کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری کائنات کا خالق و مالک ہوں تو ساری کائنات کا پیغمبر ہے اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ گرندھ کٹھے کر کے سمندر میں بہا دو سنو یہ بات گرندھ کنہ دی کتاب ہے سکھان دی سکھان دی مقدس کتاب کی یہ گرندھ اس کو اس کا کوئی پہلے میں آپ کو تشریح کرلو پھر آپ کہیں گے وہ پتہ ہی نہیں چلا کیا بات کر گئے سکھوں کی کتاب گرندھ ہے اگر اس کو سمندر میں بہا دیا جائے ساری کٹھی کر کے تو سکھوں کا مذہب ختم ہے اس لیے کہ دنیا میں کوئی شیک وہ گرندھ کا حافظ نہیں ہے اور آگے سنو رامائنِ گیتائیں کٹھی کر کے ساری دنیا سے سمندر میں بہا دو مودی سابدہ مذہب ختم ہے اس لیے کہ کوئی رامائن گیتہ کسی ہندو کو زبانی یاد نہیں ہے روح زمین پر ساری انجیلوں کو کچھا کر کے سمندر میں بہا دو عیسائی کا مذہب ختم ہے اس لیے کہ کوئی عیسائی پادری دنیا میں میں نے چیلنج کیا ہے کوئی عیسائی پادری کوئی اس روح زمین پر کوئی عیسائی انجیل کا حافظ نہیں ہے آگے سنو اور اگر کوئی حافظ ہو تو کئی لوگ یہاں کے سبادی کے بھی مجھے جانتے ہیں دفتر بھی آپ کے پاس قریب ہے ایک سو چھے راوی روح ہمارا ہیڈ کوارٹر اگر کوئی عیسائی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے انجیل زبانی یاد ہے دو کروڑ پی آئی نام دینے کے لیے تیار ہوں دو کروڑ اور اب سنو دل پہ ہاتھ رکھو کہ سارے قرآن کٹھے کر کے سمندر میں بہا دو سارے قرآن سارے قرآن کٹھے کر کے روح زمین سے امریکہ برطانیہ پاکستان اس سبادی سے ہرمین شریفین سے انڈیا بنگلہ دیش ساری روح زمین سے سارے قرآن کٹھے کر کے سمندر میں بہا دو اور ہی فرق نہیں پڑے گا خدا کی قسم میں چھ یا سات سال کا بچہ یا بچی لے کر آوں گا وہ علحمد کی علب سے لے کر وہ علحمد کی علب سے لے کر وناز کی سین تک سارا قرآن سنا دے گی اور ہم دوبارہ مدون کر کے ساری دنیا کے سامنے پیش کریں اور اسی لیے تو تھوڑا کہا جا رہا ہے کہ انہا انہا نہنو انہا نہنو نزل نزکرہ انہا نہنو نزل نزکرہ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِزُونَ یہ قرآن ہے خدا کی قسم دنیا کو چیلنج ہے کہ اس کی زبروں کا بھی ہمیں پتا ہے زیروں کا بھی پتا ہے ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے نکتے کتنے ہیں بس میں آخر میں یہ کہوں گا کہ رسول مجتبا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے وَآخِرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَبِ یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد ریاض الرحمن یزدانی صاحب حافظ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہلِ حدیث زلالحول موسیقی